اسلام علیکم ویلکم ڈو می چینل می ویورز کیسے ہیں آپ سب الحمدللہ میں ٹھیک ہوں امید کرتی ہوں آپ بھی سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کو بہت آسان ریسپی بنانا سکھا ہوں گی ریشمی چکن مسالہ کری بنانے کی ریسپی یہ ریسپی بہت آسان ہے آپ نے اس ریسپی سے بنائیں انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو یہاں میں نے چکن لی ہے اس کے علاوہ ایک کپ بھرکے ہمیں ٹیمارٹر چاہیے دو لار سائز کے ٹیمارٹر لے رہیں اور اس کو رفلی کاٹ لیں بیس سے پچیس بادام لے لیں دو لار سائز کی آنین اور اس کو رفلی کاٹ لیں چھے سے سات عدد لسنگی جبیں ایک انچ ادرک کا ٹکڑا اس کے علاوہ ہمیں گرہ مسالہ چاہیے گرہ مسالے میں زیرہ لیں کالی مرچ لیں اور ثابت کالی مرچیں لیں دالچینی کا ٹکڑا اور دو تیز پات اور دو عدد الائچیاں ون ٹیبل سپون زیرہ بھڑھ کے اس کے علاوہ یہاں میں نے سپائس میں لیا ہے ون ٹیبل سپون سرخمچ پاورڈر ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون زیرہ پاورڈر اور یہاں میں نے گرہ مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون چار ٹیبل سپون دھیں چاہیے اور ٹو ٹیبل سپون ہمیں فرش کریم چاہیے اور سالٹ اٹ کریں گے ٹیسٹ کے مطابق اور ون کپ ہمیں چاہیے کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں گی بھی لے سکتے ہیں آپ سے ریکویسٹ ہیں میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ سے کوئی ٹپس مس نہیں ہو سکے اور ریسیپی ایگزیکٹ ویسی یہ بنیں جیسی میں آپ کو بتاتی ہوں تو انشاءاللہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے اور اس کو بار بار بنا کے کھائیں گے اور یہاں پر لیں گے ایک کراہی دیج کی جس میں ہم نے بنانا ہے اور فلیم کو اون کریں ایک چمچ بڑھتی بڑھا ڈوئی ہم ڈالیں گے گی کا کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں گی بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد کراہی میں ڈال دیں کٹی ہوئی پیاس اور لسنا درک بھی ساتھی ڈال دیں ساتھی ڈال دیں کٹے ہوئے بزام بھی اور پھر ساتھی ڈال دیں کٹے ہوئے کی ماتر بھی 6 سے 7 منٹ کے لیے ہم ان کو فرائے کریں گے تاکہ ان کا کچھاپن ہے وہ فتم ہو جائے جس ان کا کچھاپن ہم نے فتم کرنا ہے اور 6 سے 7 منٹ ہائی فلم پر ہم فرائے کر لیں گے تو یہاں پر 6 سے 7 منٹ ہوگے اب ہم اس کو نکال لیں گے اور اس کو دیکھیں ٹیماتر بھی ہمارے سوفٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم اس کو اس میں نکال کے بلینڈ کر لیں گے دوبارہ سے ہم اسی کھرائی میں ڈالیں گے کھرے سپائس اٹھیں یہے ساتھی 1 سے 2 منٹ کے لیے کھرے سپائس کو فرائے کر لیں اس کے بعد ہم ڈھائیں گے چکن کے پیسیس اور اس طرح کھرائی میں ڈالتے جائیں گے ساتھی ڈال دیں جسے سول پیسٹ کے مطابر ہم چکن کو فرائے کریں گے تو جو سول ہیں وہ چکن کے اندر چلا جانا چاہیے اس طرح سے اور پھر ہم کر دیں گے اس طرح سے پلٹم پلٹم تک ہماری ٹھیکن جو ہے وہ پھائی ہو جائے اور سب تک ہم اس کو پھائی کریں گے جب تک ہم اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا یہ دیکھیں یہاں پر ٹھیکن کا کلر چینج ہو گیا 6-7 منٹ ہم نے ٹھیکن کو دیا ہے پھائی اور فریم ہمارا پھائی تھا اب ہم کر دیں گے فریم کو میڈیم سوک میٹ پاورڈر بھنیا پاورڈر اور زیڑا پاورڈر مکس کر لیں سارے سپائسوں میں ڈال گیا اور فریم تو ہم نے یہاں پر لو رکھنا ہے مسالو کو جب اچھے سے چکن میں مکس کر لیں تو اس کے بعد اس میں ڈال دیں دہی اور فریم کو رکھیں یہاں پر لو دہی کو اچھے سے پھینٹ لیں ساتھ ہی اس میں ڈال دیں کریم ڈال دیکھ کے بعد ہم اچھے سے دھنی اور مسالو کے اندر چکن کو اس طرح سے مکس کر لیں تو یہاں پر لو رکھیں کریم ڈال کے اور دھنی ڈال کے ہم نے بہت اچھے سے مکس کر لیں اس کے بعد ہم نے بلینڈ کیا ہے ٹیماٹر لسان ادرک اور باداموں کے ساتھ اس کو ہم ڈال دیں گے اس طرح سے اور تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے پانی پانی ڈال کے ہاں کپ کے قریب اس طرح سے ڈال دیں اس کے بعد مکس کر لیں اس طرح سے یہ دیکھیں اچھے سے مکس کر لیں ساری چکن کو اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب ہم کریں گے کور اور کور کر کے دس سے پندرہ منٹ کے لئے میڈیم فلیم پر چکن کو ہم کوکھونے دیں گے چلیے یہاں پر 40 منٹ ہو گئے ہیں 14 سے 15 منٹ ہماری چکن کو میڈیم فلیم پر کور کر کے کک ہوتے ہیں بہت ہی زبردست ہماری چکن یہاں پر یہ دیکھیں دیکھیں دیکھنے سے پتہ چل رہا ہے بہت ہی پیاری خوشبویں آ رہی ہیں اور بہت ہی مزدار چکن یہاں پر ریڈی ہے اب لاسٹ میں ہم اس میں ڈالیں گے گرہ مسالہ کچھ اس طرح سے گرہ مسالہ ڈال کے تو مکس کرنے چکن کو ہم کھر کر دیں گے چکن ہماری بہت ہی مزدار یہاں پر ریڈی ہے یہ دیکھیں تو یہاں ہم چکن ہف کریں گے ٹی شاؤ تو یہاں پر بہت ہی ٹیسٹی ہماری چکن یہاں پر ریڈی ہے کٹی ہوئی ہڑی مرچوں سے اور جولین کٹ لیں اور اس سے کٹیں اس طرح سے اور یہاں پر بہت ہی ٹیسٹی ہماری چکن بن گئی ہے ویورس آپ اس ریڈی کو ضرور بنائیں انشاءاللہ یہ آپ کو بہت پسند آئے گی ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے اس کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن ہاں اس کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئے ویڈیو کی نوٹفکیشن فریو میں دیکھنے کو سب سے پہلے آپ کو ملیں خوش رہیے اپنی دعاوں میں یاد رکھئیے اور ہر صرف خیال رکھیے اوکی لفیز موسیقی